الحمدللہ عبدالعالمین والصلاة والسلام على سید الاملیاء والمرسلین اما بعد سونے اور چاندی کا نصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سکے رائش تھے ایک کا نام درہم جو چاندی کا تھا اور دوسرے کا نام دینار جو کہ سونے کا تھا آپ نے سونے اور چاندی کی زکاة کا نصاب جب بتلایا تو ان دو سکوں کا نام لے کر بتلایا آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس بیس دینار ہوں اس پر زکاة ہے سونے کے اعتبار سے اور چاندی کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس دو سو درہم ہو دو سو درہم اس پر زکاة ہے اب درہم چاندی ہے اور دینار سونہ ہے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ بیس دینار کے اندر کتنا سونہ آتا ہے اور دو سو درہم کے اندر کتنی چاندی آتی ہے تو اس کے لیے پہلے تو ہمارا اہل علم ہنجستان کے علماء کا ایک مشہور سا مقولہ اور بات ہے کہ ساڑھے ساتھ طولب زیور جس کے پاس سونا ہو اس پر زکاة بنتی ہے یہ ایک معروف اور مشہور بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء کا اس مسئلے میں کبار علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ دینار کی مقدار ہمارے زمانے میں کتنے گرام بنتی ہے یا کتنے ماشے کا ایک دینار ہوتا تھا اس میں کافی اختلاف کیونکہ یہ کچھ جو رکتی ماشا اور طولہ ہمارے ہاں یہ کچھ استلاحات ہیں اس کے معنی جو لکھے گئے ہیں مثلا آٹھ چاول کے دانے ہوں تو ایک رتی بنتی ہے اب آٹھ رتیاں ہوں تو ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو ایک طولہ بنتا ہے یہ تو بات ہے سی دی سی دی لیکن جب اسی چیز کو گرام کے اندر منتقل کرتے ہیں تو پھر اس میں کافی زیادہ تشویش آتی ہے اور پھر میں جو سمجھا ہوں کافی زیادہ کتابوں کو میں نے دیکھا پرانے علماء کی کتابیں بھی اور نئے علماء کی بھی واللہ والم کچھ سمجھ یوں آتی ہے کہ شاید ان پیمانوں کے اندر بھی کچھ فرق ہے ہر علاقے کے پیمانے بھی کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں مثلا رات میں نے دیکھا کہ مفتی آزم شیخ بن باز فقیح امت بہت بڑے امام گزرے ہیں سعودی عرب کے امام تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کو میں نے جب دیکھا رات کہ ان کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ بانوے گرام بانوے گرام اگر کسی بندے کے پاس سونا بنتا ہے تو پھر زکاہ آتا ہے اب بانوے گرام کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ساڑھے سات تولے سے بھی کچھ زیادہ اور اور کبار علماء کرام کو دیکھا انہوں نے لکھا ہے کہ ساڑھے ستاسی گرام اب ساڑھے ستاسی گرام کا مطلب یہ بنتا ہے ہمارے تولے معاشر کے اعتبار سے کہ سات تولے اور کچھ کچھ دو یا تین معاشر اور کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پچاسی گرام اگر پچاسی گرام پہ آ جاتے ہیں تو یہ مقدار اس سے بھی کچھ کم ہو گئی اور باز علماء کرام نے اس سے بھی کم لکھا ہے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے ذہن میں تشویش پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک محتاط موقف کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے کہ ساڑھے سات تولے والی بات پر آپ پکے نہ رہیے کہ ساڑھے سات تولے ہوگا پورا پورا تو پھر میں اس میں سے زکاة دوں گا بلکہ اس میں جو سیدھی سی آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جس کا سونا ساڑھے چھے تولے سے اوپر چلا جائے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے اوپر زکاة فرض ہے ساڑھے چھے تولے سے جس کا اوپر چلا جائے محتاط انداز کے اندر وہ اس کی فرضی زکاة بھی گا لے باقی نفلی زکاة تو آپ کے پاس ایک تولہ سونا بھی ہے تو آپ اس کی زکاة دے سکتے ہیں لیکن فرضی طور پر آپ کے لیے بیس دینار کے برابر اگر آپ کے پاس سونا ہو تو آپ پر زکاة ہے اب بیس دینار کے برابر سونے میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اختلاع برگا ہے لہذا محتاط اسی میں ہے احتیاط اسی میں ہے کہ ساڑھے چھے تولے جب آپ کا زیبر ہو آپ اس میں سے فرضی زکاة سمجھ کے نکال لیے چاندی چاندی کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ دو سو درہم ساڑھے باون تولے چاندی کا بات ہے ساڑھے باون تولے چاندی اب ساڑھے باون تولے چاندی یہ بھی ایک علماء کرام کا ایک موقف ہے جس کے پاس پچاس کے قریب پچاس تولے کے برابر چاندی ہو یا اس کے برابر اس کے پاس نقدی بڑے ہوں اس کو چاہیے کہ وہ فرضی سمجھ کے زکاة دے اگر اس سے کم کسی کے پاس چاندی ہے وہ زکاة دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے تو یہ دونوں سونے اور چاندی کا میں نے آپ کو نصاب کے اعتبار سے بتایا ساڑھے چھے تولے اور ادھر سے تقریبا پچاس تولے آپ محتاط انداز میں اس کے اندر فرضی زکاة ادا کریں ایک بات دوسری بات سونے کی زکاة اور چاندی کی زکاة کس طریقے سے نکال لی جائے اگر آپ کے پاس زیور موجود ہے تو اس کی زکاة آپ دو طریقے سے دے سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سونے کی زکاة سونے میں سے دیں مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس دس تولے سونے ایک تولے سونے کے اندر بارہ ماشے ہوتے ہیں اب آپ دس کو بارہ سے زرب دیں تو ایک سو بیس ماشے بنتے ہیں ایک سو بیس ماشے کا چالیس ہوا حصہ یہ تین ماشے بنتے ہیں تین ماشے یعنی کہ کسی بندے کے پاس اگر دس تولے سونہ ہے تو اس کی زکاة کتنی بنی تین ماشے آپ اسی میں سے تین ماشے نکال کے دے دیں یا آپ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا ریٹ معلوم کریں کہ اس ٹیم مارکیٹ کی اندر کیا ویلیو ہے کیا قیمت ہے ہمارے ہاں قیمت فروخت اور خرید کی اندر فرق ہوتا ہے سونا لینے جائیں گے تو قیمت اور ہے اور سونا بھیچنے جائیں گے تو قیمت اور ہے اس میں اسی میں بہتری ہے کہ آپ قیمت خرید کے مطابق زکاة دیں قیمت خرید کے مطابق تو آپ معلوم کریں کہ اس ٹیم سونا میرا سونا کتنے کیرٹ کا ہے بیس ہے اکیس ہے بائیس ہے چوبیس ہے جو بھی ہے آپ کا اس کو معلوم کریں معلوم کرنے کے بعد اس کی قیمت معلوم کریں کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے جو اس کی ویلیو ہے دس تولے آپ کے پاس سونا پڑا مثلاً ایک لاکھ روپے تولا ہے تو آپ کے پاس دس تولے سونا ہے تو دس لاکھ کا سیدہ سیدہ آپ کا سونا ہو گیا اب دس لاکھ کا چالیس میں حصہ پچیس ہزار بنتا ہے دس لاکھ کا چالیس میں حصہ کیونکہ ایک لاکھ کا چالیس میں حصہ ڈائی فیصد وہ پچیس سو روپے بنتا ہے اور پچیس ضربے دس پچیس ہزار تو دس تولے پر آپ کی قیمت کے اعتبار سے پچیس ہزار روپے زکاة بنتی ہے تو یہ بات دونوں طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی آپ چاہیں زکاة دے سکتے ہیں جنس دینا چاہیں جتنا آپ کے پاس زیور ہے اس کو بارہ معاشوں سے ضرب دے لیں بارہ معاشوں سے ضرب دے کے جتنے معاشے بنے اس کا چالیس میں حصہ اس کو چالیس پہ تقسیم کرنے چالیس پہ تقسیم کریں کہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا دوسری بات تیسری اہم ترین بات زکاة کے حوالے سے ایک نصاب کو دوسرے نصاب کے ساتھ مکس نہیں کیا جائے گا مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس دو لاکھ روپے پڑا ہوئے اور تین تولے زیور ہے اور پچاس اور بیس تولے چاندی ہے ان تینوں کو ملائیں تو اتنی مالیت بنتی ہے لہذا زکاة ہوگی نہیں یہ طریقہ غلط ہے جب آپ نے سونے کی زکاة نکالنی ہے تو اس میں آپ نے صرف سونا دیکھنا ہے سونا میرا ساڑھے چھے تولے بنتا ہے کی نہیں بنتا نقدی آپ کے پاس کیا پڑی ہے اس کا حساب الاد ہے شریعت نے ہر چیز کا نصاب الگ الگ رکھا مثلا ایک بندے کے پاس چار اونٹ ہوں اور بیس کے قریب بکریاں ہوں اور پندرہ بیس اس کے پاس گائیاں ہوں اب وہ کہے کہ یہ مالیت تو بنتی ہے کوئی چاریس پچاس لاکھ کی تو لہذا میرے پر زکاة بن گئی جانوروں کی مد میں تو شریع طور پر جانوروں کی مد میں اس پر زکاة نہیں ہے کیوں؟ جس شکل کے اندر اس کے پاس مال موجود ہے وہ مال اس نصاب کو پہنچے نہیں آپ کے پاس جو سونا موجود ہے جب تک سونا نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا آپ اس کو کسی اور کے ساتھ مکس کر کے مجموعی زکاة نہیں بنا سکتا ساڑھے چھ تولے سونا آپ نے دیکھنا ہے اگر سونا اتنی مقدار میں ہے تو زکاة نہیں اگر سونا نہیں ہے تو فلانا پیسہ اس کو اس میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح چاندی کی کیفیت ہے اور اسی طرح نقدی ہے نقدی کا معاملہ تو آسان ہے کہ اگر آپ کے پاس ستر ہزار کے قریب نقدی ہے چاندی پر قیاس کرتے ہوئے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ان سب چیزوں میں دوسری شرط یہ کہ ایک سال گزر جائے ایک سال گزر چکا ہو اور تیسرا آپ مالک ہوں مالک ہوں کسی چیز کے چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ آزاد ہوں غلام کا اپنا مال نہیں ہوتا غلام کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اس کے مالکہ ہوتا اور اسی طرح جو غیر مسلم ہیں اس سے زکاة مصول نہیں کی جائے کیونکہ زکاة اسلام کے ارکان میں سے ایک روکان ہے اور آقل بالک میرے موز سے نکلا آقل اگر آپ آقل ہیں تو آپ زکاة دیں گے اگر آپ مجنون یا پاگل ہے کوئی تو اس کے مال سے زکاة اگر اس کے اولیاء وراثہ موجود ہے تو وہ ضرور دیں گے اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بات ہی الگ ہے باقی اگر بچہ نبارک بھی ہو اور اس کا اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ تا ہو تو اس میں سے زکاة دی جائے گی زکاة نہیں چھوڑی جائے تو یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے ہر ایک کو علید علید رکھ کے اس میں سے زکاة نکال جائے باز لوگوں کے پاس قیمتی قسم کے جواہرات ہوتے ہیں ہیرہ ہے یا وائٹ گولڈ وائٹ گولڈ بھی سونے کا حکم رکھتا ہے یا اسی طرح ایسے ہیرے جواہرات موتی کہ جو بہت قیمتی ہوتے ہیں سونے کی قیمت کی بقدر ہوتے ہیں آیا کہ ان پر بھی زکاة بنتی ہے کیا نہیں بنتی اللہ عالم بس خوران وردیس میں اس کے بارے میں سراحت نہیں عام طور پر جو چیز چلتی ہے وہ سونا اچاندی ہی ہوتی تو اسی کو شریعت نے کہا اگر کسی کے پاس ایسی چیز کوئی موجود ہے تو اس میں ہم اس کے بارے میں حتم نہیں کہہ سکتے کہ اس پر زکاة فرض ہے ہاں وہ ورہ اور تقویٰ کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اس کی مالیت دے کہ اتنا صدقہ اللہ کے رستے میں کر دے چاریس میں سو میں سے ڈائی فی کانٹے ہیں بالیاں ہیں لاکٹ ہے جو ہر وقت اس نے پہنا ہو ہے وہ کہتے ہیں اس میں زکاة نہیں ہے زکاة کون سے سونے میں ہے جو آپ کے پاس محفوظ پڑھا ہوئے یہ محقف بھی درست نہیں ہے راج محقف یہ ہے کہ جو سونا آپ کے پاس ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بات نہیں ہے اسی طرح بعض ایسے ہوتا کہ گھر کے اندر سونا زیادہ مقدار میں تھا تو ماں باپ یوں کرتے ہیں کہ بیٹیوں کے نام کر دیتے فلانی بیٹی کا تین تولے فلانی بیٹی کا تین تولے فلانی کا تین تولے جب تک آپ تفویز نہیں کرتے کسی کو سونپ نہیں دیتے اس کے ذمہ نہیں دے دیتے اس وقت تک ایک جگہ پر رکھ کر زکاة بچانے کیلئے یہ تقسیم کرنا درست نہیں ہے یا تو آپ سیدھی سیدھی بات کریں کہ آپ بچیوں کو ڈال دیں گھر پہ بھی ہیں آپ کے تو آپ ان کو ڈال دیں چودیاں بنا دیں بچنے کے لئے یہ ہیلہ مت کی جناب یہ ابھی ہمارے پاس ان کی ملکیت موجود ہے یہ اس کی مالک ہے ابھی ہم نے رکھا بچیوں کے لئے یہ گم نہ کر لیں یا تو ان کو سپرد کر دیں سپرد نہیں کرنا اگر ایک جگہ پر اکٹھا آپ کے پاس پڑھا ہو ہے آپ نے نیت کیا کہ مالک ہوتے اور اسی طرح بات لوگ زکاة سے بچنے کے لئے کچھ اور ہیلے بہنے کرتے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہیلے بہنے حرام ہے اس سے انسان گناہ غار ہوتا ہے آپ کا نصاب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری طرف سے اللہ کے رسے میں جائے کچھ زیادہ ہی جائے میں نے کل کے درست میں یہ بات کہی تھی زکاة سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی آتی ہے جب آپ زکاة نکال دیں گے تو اللہ طلاعہ آپ کو اس کی برکت بھی دے گا اور ہر سال یہ فرض ہے یہ نہیں کہ زیور پر ایک دفعہ زکاة دی دی اس میں یہ ہے کہ ماضی میں جو گزر چکا اس وقت وہ دین کے ساتھ اگر اس کا تعلق نہیں تھا تو وہ استغفار کرے معافی مانگے اس پر قضائی نہیں ہے اگر ماضی میں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے میں اس کی زکاة اگلے سال دے دوں گا اگر وہ ہر سال یہ نیت کرتا رہا کہ میں دوں گا تین چار سال اس کا بس نہیں چل سکا وہ زکاة نہیں نکال سکا پھر تین چار سال بعد اس کے پاس بافر رقم آئی تو وہ قرض سارے کا سارا ادا کرے گا یہ اللہ کا قرض ہے یہ اللہ کا قرض ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے اور اگر کوئی بندہ ایڈوانس اپنے مال کی زکاة دینا چاہے تو یہ بھی جائز ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ نے ایک صحابی سے دو سال کی زکاة وصول کر لی ایک آئندہ سال کی زکاة بھی لی آپ ایڈوانس گزر جائے اس میں زکاة فرض ہو جاتی اس کے بعد زکاة کے پیسے کو آپ اپنے کاروبار میں چلائے رکھتے ہیں تو آپ نے کسی کی رقم انویسٹ کر رکھی اور اس کا پرافٹ خود کھا رہے اللہ تعالیٰ کا مال غریبوں فقیروں کا مال آپ نے مال کے اندر تجارت کے اندر شامل کر رکھا ہے اور آپ اس کو کھائے جا رہے ہیں گریبوں کے حق اور ان کو نہیں دے دیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے انتظار میں نہ رہے ہاں آپ اپنا حساب رمضان میں بنالیں اس طرح سے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ مت سوچیں کہ رمضان ہی میں زکاة فرض کل انشاءاللہ مال تجارت تجارت سے زکاة کیسے نکالی جاتی ہے کرائے کے مکان مشینری گاڑیاں اور ان چیزوں پر زکاة کا کیا حساب ہے وہ کل آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس کے مطلق سوال ہو تو پوچھ سکتے سبحانک اللہ ربنا بحمد اشہد باللہ الہ اللہ تستر فرمات